اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی دبائیں بہرحال اسے اس حد تک تو بیمار کیا جا سکتا ہے کہ وہ طویل عرصے تک کام کرنے سے ہی معذور ہو جائے پرائیم منسٹر نے کہا اب چاہتے کیا ہیں جناب اب کھل کر مجھے بتائیں اور مجھ پر اعتماد کریں میں کالے مندر کا مہا پجاری ہوں مہادیو نے کہا تو پرائیم منسٹر نے ایک طویل سانس لیا ٹھیک ہے میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں آپ کو علم ہوگا کہ میں چند ماہ پہلے ہونے والا الیکشن جیت کر پرائیم منسٹر بنا ہوں میرا تعلق جس پارٹی سے ہے وہ پارٹی اور اس کے ماننے والے مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں اور پاکشیہ مسلمانوں کا ہی وطن ہے اور کافرستان کا سب سے بڑا دشمن بھی ہے اس لیے میں چاہتا تھا کہ پاکشیہ کو اس انداز میں مفلوج کر دیا جائے کہ اس پر آسانی سے حملہ کر کے فتح حاصل کی جا سکے اور میں یہ کارنامہ اپنے دور میں سر انجام دینا چاہتا ہوں اس پر میں نے دفاعی حکام سے طویل میٹنگ سکین آخر کار ہم ایک نتیجے پر پہنچے کہ پاکشیہ کے تمام تر ڈیفنس سسٹم کو ایک مرکز پر کنٹرول کیا جاتا ہے اگر اس مرکز میں ہمارے آدمی پہنچ جائیں تو پاکشیہ کے پورے ڈیفنس کو مفلوج کر کے کہ ہم پاکشیہ پر حملہ کر کے اس پر آسانی سے قبضہ کر سکتے ہیں اور حکومتی کریمیا کے آشیر بعد کے بغیر اس پر کام آگے نہیں بڑھایا جا سکتا اور حکومتی کریمیا میں ایک مؤثر گروہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ گروہ پاکشیہ کا دشمن نمبر ایک ہے اب سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ یہودی لابی ہے میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے میری تجویز کو پسند کیا لیکن ساتھ ہی انہوں نے مجھے خبردار کیا کہ پاکشیہ سیکرٹ سرویس کو اس کا علم نہ ہو سکے میں نے پاکشیہ سیکرٹ سرویس کی فائلیں چیک کی ہے یہ واقعی انتہائی خطرناک لوگ ہیں اور معمولی سی معمولی کاروائی کی بھنک بھی ان تک پہنچ جاتی ہے اس لیے میرے ذہن میں کالے جادو کا خیال آیا اور چونکہ اب کے بارے میں مشہور ہے کہ اب کالے جادو کی راجگدی پر براجمان ہے اس لیے میں مندر کی آترہ کے بہانے اب کے سامنے موجود ہوں پرائیم منسٹر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا لیکن کالا جادو مشینری کو تو مفلوج نہیں کر سکتا انسانوں کو مفلوج کر سکتا ہے مہا دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا آپ مجھے احمق سمجھتے ہیں کیوں؟ پرائیم منسٹر کا چہرہ یک لخت غصے کی وجہ سے سیاہ پڑ گیا تھا یہ بات نہیں ہے جناب میں معافی چاہتا ہوں میرا مطلب وہ نہیں تھا جو اپنے سمجھا ہے میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ جب تک مشینیں مفلوج نہ ہوں تب تک اس سنٹر کو مفلوج نہیں کیا جا سکتا مہا دیو نے انتہائی معذرت بھرے لہجے میں کہا مشینوں کو چلانے والے انسان ہوتے ہیں انسانوں کے بگیر کوئی مشین کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتی اس کنٹرول مرکز کا انچارج ایک آدمی ڈاکٹر احسن ہے وہ پاکشیا کے بڑے سائنس دانوں میں سے ایک ہے اگر اس ڈاکٹر احسن کو اس طرح بیکار کر کر دیا جائے امفلوج کر دیا جائے کہ وہ ڈیوٹی نہ دے سکے تو اس کی جگہ خود بخود اس کے اسسسٹنٹ کو مل جائے گی اور یہ اسسسٹنٹ در پردہ ہمارا آدمی ہوگا اس سے بات چیت کی جا سکتی ہے اور وہ ہماری مرضی کے مطابق کام کر سکتا ہے چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکشیا سیکرٹ سروس اس معاملے میں مداخلت کرے اس لیے میرے ذہن میں کالے جادو کا عمل آیا ہے اگر کالے جادو کی مدد سے ڈاکٹر احسن کو بیمار امفلوج کر دیا جائے تو کسی کو معمولی سا شبہ بھی نہ ہوگا اور ہمارا کام بھی در پردہ ہو جائے گا پرائم منسٹر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا میں آپ کی بات بخوبی سمجھ گیا ہوں جناب آپ اس آدمی کی تصویر مہیا کر دیں اور اس کا ایڈریس بھی باقی کام ہمارا ہے مہادیو نے کہا تو پرائم منسٹر نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس میں سے ایک تصویر نکال کر مہادیو کی طرف بڑھا دی یہ ہے ڈاکٹر احسن اس کی یہ تصویر حال کی ہے ایک سائنس کانفرنس میں کھینچی گئی ہے اور تفصیلی ایڈریس کا تو علم نہیں ہوا البتہ یہ کنٹرول سنٹر بہرحال پاکشیہ کے دارالحکومت کی حدود میں ہی کہیں واقع ہے پرائم منسٹر نے کہا جناب اس کے اسسسٹنٹ سے معلومات مل سکتی ہیں کیونکہ یہ بے حد ضروری ہے ورنہ کوئی نہر درمیان میں پڑ گئی تو کالا جادو ہلکہ پڑ جائے گا اور کام اس سطح پر نہ ہو سکے گا جس سطح پر ہم چاہتے مہادیو نے معدبانہ لہجے میں کہا علاقے کے بارے میں تو معلوم ہے یہ دارالحکومت کا علاقہ تاج پورا کہلاتا ہے اس سے زیادہ تفصیل ابھی معلوم نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے پرائیم منسٹر نے کہا کافی ہے جناب مہادیو نے اس بار اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کب تک یہ کام ہو سکے گا اور کیسے پرائیم منسٹر شاید ہر طرح سے اتمنان کرنا چاہتے تھے جناب دارالحکومت کے علاقہ تاج پورا میں ایک قدیم رہائشی علاقہ بھی ہے اور وہاں کالی دیوی کا ایک مندر بھی ہے اس مندر کا پروہت راملال ہے جو بڑا آدمی ہے اور پاکشیا میں کالے جادو کا تاج اس کے سر پر ہے میں یہ تصویر اس تک بھیجوا دوں گا اور ساتھ ہی حکم بھی اس طرح آپ کا کام ہو جائے گا مہادیو نے کہا اپنے راملال کو اپنی خاص طاقتیں بھیجنی ہیں تاکہ اس کالے جادو کا فوری طور پر توڑ نہ کیا جا سکے پرائیم منسٹر نے کہا ایسے ہی ہوگا جناب مہادیو نے کہا تو وزیر آزم اٹھ کھڑے ہوئے ان کے اٹھتے ہی مہادیو بھی اٹھا اور پھر وہ انہیں دروازے تک چھوڑنے گیا پرائیم منسٹر کے باہر چلے جانے کے بعد وہ اس کمرے کے اقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا تاکہ اپنے خاص کمرے میں جا کر راملال سے رابطہ کر کے اسے اس کام پر معمول کر سکے اسے معلوم تھا کہ راملال کے لیے یہ انتہائی معمولی کام ہے عمران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں بیٹھا اخبارات کے مطالعے میں مصروف تھا کہ سلمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس نے میز پر ناشتے کا سامان لگانا شروع کر دیا سلمان رات گئے گاؤں سے واپس آیا تھا سلمان یہ کالا جادو کیا ہوتا ہے عمران نے اخبار بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا تو سلمان بے اختیار چونک پڑا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں صاحب کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے سلمان نے چونک کر کہا تو عمران نے اسے اس کی ادم موجودگی میں بوڑی عورت کے آنے اور پھر سید چراغ شاہ صاحب کے پاس جانے سے لے کر حال اور گڑیا کو نہر میں بہانے اور پھر اپنے کاندھوں پر پڑنے والے دباؤ اور شاہ صاحب کی ہدایات پر غسل کرنے تک کی تمام تفصیل بتا دی ہاں میں نے اسے کہا تھا کہ اسے شاہ صاحب کی خدمت میں لے جاؤں گا لیکن پھر مجھے اچانک گاؤں جانا پڑا بہرحال اب ناشتہ کر لیں پھر تفصیل سے بات ہوگی سلمان نے کہا اور واپس مل گیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ناشتہ شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد جب اس نے ناشتہ ختم کیا تو سلمان کو آواز دے کر بلائیا اور سلمان آ کر ناشتے کے خالی برتن ٹرالی میں رکھ کر واپس دروازے کی طرف مل گیا خیال رکھنا تم نے مجھے کالے جادو پر لیکچر دینا ہے میرا خیال ہے کہ اس میں تمہاری شاگردی کر لی جائے کہ تم نے مجھ پر طویل عرصے سے کالا کیا بلکہ ملٹی کلر جادو کر رکھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا صاحب یہ مزاق نہیں ہے اور آپ کو اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے کہ اپنے رومال میں ان چیزوں کو پکڑ کر نہر میں بہا دیا مگر اس کے باوجود آپ پر وزن پڑ گیا اور اگر شاہ صاحب آپ کو غسل کرنے کا مشورہ نہ دیتے تو اب تک اب بھی ہسپتال پہنچ چکے ہوتے سلمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور ٹرالی دھکلتا ہوا باہر چلا گیا یہ کالا جادو سب بکواس ہے لوگوں کی ذہنی اخترہ ہے عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا تھوڑی دیر بعد سلمان واپس آ گیا اپنے ناشتہ کر لیا اب میں نے مارکٹ جانا ہے میرا خیال ہے کہ اس گوڑی عورت کے گھر کا چکر بھی لگا آؤں سلمان نے کہا ارے ہاں شاہ صاحب نے حکم دیا تھا کہ تم جو رقم اس کے خاندان کو دیتے ہو اسے ڈبل کر دینا عمران نے کہا شاہ صاحب کے حکم کی تعمیل ہوگی میں رقم اس بڑھی عورت کو دیتا ہوں کیونکہ اس کا بیٹا بے حد غریب آدمی ہے میں نے ایک دال بار اسے رقم دینے کی کوشش کی تو اس نے صاف انکار کر دیا وہ رزق حلال پر یقین رکھتا ہے اور خود کما سکتا ہے اس لیے وہ خیرات اصدقہ وغیرہ قبول نہیں کرے گا سلیمان نے کہا گود یہ اچھی بات ہے لیکن تم نے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ یہ سب چکر ہے کیا میرا مطلب ہے کہ کالا سفید جادو کیا ہوتا ہے اور یہاں کون کرتا ہے اور کیا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے نہیں عمران نے کہا آپ تجربہ بھی کر چکے ہیں پھر بھی آپ اسے حقیقت نہیں مان رہے سلیمان نے کہا یہ سب نفسیاتی کھیل ہے سلیمان چونکہ حالات اس طرح پیش آگے ہیں کہ میں نفسیاتی طور پر اس سے متاثر ہو گیا اس لیے مجھ پر نفسیاتی رول ہوا اور مجھے اپنے کاندھوں پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا پھر غسل کرنے سے آپ کی نفسیات کیسے ٹھیک ہو گئی سلیمان نے باقاعدہ جرا کرتے ہوئے کہا ظاہر ہے آدمی کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور وہ ذہنی اور جسمانی طور پر فرش ہو جاتا ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر یہ حقیقت نہ ہوتی تو شاہ صاحب آپ کو کہہ دیتے لیکن انہوں نے نہ صرف ان بالوں اور گڑیا کے بارے میں بتایا بلکہ اس کا علاج بھی بتا دیا اور اپنے دیکھا کہ ان کی بات سچ نکلی حالانکہ وہ آج تک اس گوڑی عورت کے گھر نہیں گئے تھے سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا مجھے تسلیم ہے کہ دنیا میں صرف وہی کچھ نہیں ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں سیکروں سالوں سے سائنس بھی انکشافات کرتی چلی آ رہی ہے اور ہم ان انکشافات کو اب اپنی زندگی کا ایک عام حصہ سمجھتے ہیں اس طرح میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جادو ہوتا ہوگا لیکن کالا جادو اور پھر یہ اس انداز کا معاملہ کے جادو کے زور سے کسی کو بیکار کر دینا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی عمران نے کہا یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے اس لیے آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ سکتی جن کی یہ فیلڈ ہے انہیں سمجھ بھی آ جاتی ہے اب جیسے اب کی فیلڈ جاسوسی ہے لیکن اب جو کچھ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یا اب کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کی سمجھ دوسروں کو نہیں آ سکتی کیونکہ ان کا تعلق اب کی فیلڈ سے نہیں ہے سلیمان نے باقاعدہ فلسفروں کی طرح بحث کرتے ہوئے کہا یہ سب فضولیات ہیں تم جاؤ شاپنگ کرو نہ جانے اس دنیا میں اس طرح کے کتنے ڈرامے لوگ کرتے رہتے ہیں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تو سلیمان بغیر کوئی جواب دیئے خاموشی سے مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد اس کے قدموں کی آواز رہداری میں گونجی اور پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سن کر عمران سمجھ گیا کہ سلیمان مارکٹ چلا گیا ہے اور اب اس کی واپسی کئی گھنٹوں بعد ہوگی عمران نے ایک اخبار اٹھا لیا اس کی میز پر اخبارات کا ڈھیر تھا جس میں غیر ملکی اخبارات کی بھی خاصی تعداد موجود تھی ظاہر ہے عمران یہ تمام اخبارات تفصیل سے تو نہ پڑھ سکتا تھا اس لیے وہ چیدہ چیدہ اپنے مطلب کی خبریں اور مزامین وغیرہ دیکھتا اور پڑھتا رہتا تھا اس وقت بھی وہ ایک غیر ملکی اخبار پڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک مضمون پر نظر پڑھتے ہی وہ چونٹ پڑا اس مضمون کا عنوان کالی دنیا تھا اور مضمون نگار نے یہ مضمون کافرستان نیپال پاکیشیا اور دیگر ملحقہ علاقوں اور ملکوں کے طویل سروے کے بعد لکھا تھا عمران نے وہ مضمون پڑھنا شروع کر دیا اس مضمون میں لکھا گیا تھا کہ کافرستان پاکیشیا اور نیپال اس وقت کالی دنیا بن چکے ہیں یہاں کالے جادو کا استعمال اس قدر زیادہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا کا ہر کام کالے جادو کے زور پر ہو رہا ہو اس میں تو کافرستان کے نو منتخب پرائم منسٹر کے بارے میں بھی لکھا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب بھی کالے جادو کے بے حد قائل ہیں اور نہ صرف قائل ہیں بلکہ وہ اپنے سیاسی دشمنوں کے خلاف اس کالے جادو کا استعمال کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے اس مضمون نگار نے بتایا کہ کافرستان اور پاکیشیا دونوں ملکوں میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کالا جادو کرنے اکالے جادو کی کاٹ کرنے میں لوگوں سے کروڑوں اربوں روپے وصول کر رہے ہیں مضمون نگار نے کافرستان کے شہر کانوج کے علاقے باری میں واقع ایک قدیم ترین مندر جسے کالا مندر کہا جاتا ہے کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے اس نے لکھا کہ یہ مندر کافرستانیوں کی کال دیوی کے نام سے بنایا گیا ہے اور کالے پتھروں سے ہی اسے تعمیر کیا گیا ہے اور پورے کافرستان میں یہ بات مشہور ہے کہ کالا مندر پورے کافرستان میں کالے جادو کا سب سے بڑا گڑھ ہے اور لاکھوں لوگ ہر سال یہاں اتو بھاری رقومات دے کر اپنے دشمنوں کے خلاف کالا جادو کراتے ہیں اور پھر خود پر ہونے والے کالے جادو کی کاٹ کے لیے آتے ہیں اس طرح یہ گڑھ دونوں طرف سے دولت سمیٹ رہا ہے یہ سب بکواس ہے فضول توجیحات عمران نے بربڑاتے ہوئے کہا اور اخبار کو تہ کر کے اس نے ایک طرف رکھ دیا اور دوسرا اخبار اٹھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا علی عمران MSC DSC آکسن بول رہا ہوں عمران نے اپنے مخصوص شگفتہ لہجے میں کہا سلمہ فیاز بول رہی ہوں بھائی جان دوسری طرف سے سوپر فیاز کی بیگم کی آواز سنائی دی وہ اب بھا بھی کیا ہوا ہے کوئی خاص بات عمران نے چونک کر پوچھا فیاز کی حالت بے حد خراب ہے آپ اسے دیکھنے ہی نہیں آئے تھے آج مجبوراً مجھے خود ہی فون کرنا پڑا ہے سلمہ نے شکایتی لہجے میں کہا وہ کیا ہوا ہے مجھے تو اطلاح ہی نہیں ہے کیا ہوا ہے عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا عمران بھائی کل وہ آفیس سے آئے اور جیپ سے اتر کر اندر آ رہے تھے کہ برامدے کی سیڑھیاں چڑھتے ہو اُلٹ کر پیچھے جا گرے نوکرو نے بھاگ کر انہیں اٹھایا لیکن ان کا دائیں سائیڈ کا بازو اور بائیں طرف کی ٹانگ کام نہیں کر رہی اس کے ساتھ ساتھ ان کی زبان بھی مفلوج ہو چکی ہے میں نے فوراں ایمبولنس کال کی اور ہم ہسپتال پہنچ گئے امرجنسی میں انہیں ٹریٹ کیا گیا اور پھر وارڈ میں پہنچا دیا گیا ابھی تک ان کی حالت صحیح نہیں ہے سر عبدالزمن ملک سے باہر کسی سرکاری دورے پر گئے ہوئے ہیں مجھے اور تو کوئی سمجھ نہیں آئی اس لیے آپ کو فون کیا ہے آپ انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں یا ملک سے باہر بھیجوانے کا بندوبست کریں سلمہ نے روتے ہوئے کہا ارے ارے بھا بھی اب پریشان نہ ہوں انشاءاللہ فیاض جلد ہی صحتیاب ہو جائے گا کون سے ہسپتال میں ہیں آپ اور کس کمرے میں امران نے سلمہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا سپیشل ہسپتال کے وارڈ نمبر آٹھ اور کمرہ نمبر آٹھ ہے سلمہ نے جواب دیا آپ کے بچے کہاں ہیں امران نے پوچھا وہ بھی میرے پاس ہے اٹھی نوکروں کے حوالے کی ہوئی ہے دفتر کے لوگ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ سر عبد الرحمان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اور دفتر کے آدمیوں نے بتایا ہے کہ ان کی واپسی میں ابھی چار پانچ دن رہتے ہیں ویسے دفتر والوں نے انہیں اطلاع دے دی ہے اور انہوں نے غیر ملکی ڈاکٹروں کو بہتر سے بہتر علاج کرنے کا حکم دے دیا ہے سلمہ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں امران نے پوچھا ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ انہیں فالج ہوا ہے لیکن وہ خود پریشان ہے کہ فالج عام طور پر ایک ہی سائیڈ پر ہوتا ہے لیکن یہاں پھیل کر ہوا ہے سلمہ نے جواب دیا آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا میں آ رہا ہوں امران نے کہا اور پھر رسیور رکھ کر وہ اٹھا اور بیڈروم کی طرف بڑھ گیا لباس تبدیل کر کے وہ واپس آیا تو اس نے کاغذ پر سوپر فیاض کے بارے میں لکھ کر کاغذ میز پر رکھ دیا تاکہ سلمان اسے پڑھ لے اور پھر امران فلیٹ سے باہر آ گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے پیش ہسپتال کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی یہ سپیشل ہسپتال دکٹر صدیقی والا ہسپتال ہی تھا اس لیے اسے یقین تھا کہ دکٹر صدیقی آ ان کے سٹاف کے دکٹر سوپر فیاض کا درست علاج کریں گے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہسپتال پہنچ گیا تو اسے معلوم ہوا کہ دکٹر صدیقی وارڈز کے راؤنڈ پر گئے ہوئے ہیں اس لیے وہ خود ہی سوپر فیاض سے ملنے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اسے چونکہ اس پورے ہسپتال کے بارے میں معلوم تھا اس لیے اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ تھی تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو سلمہ جس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی سہمے ہوئے بچے بھی کرسیوں سے نیچے اترے عمران سلام کر کے ان بچوں کے سروں پر پیار سے ہاتھ رکھ کر سوپر فیاض کی طرف بڑھ گیا سوپر فیاض آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا عمران نے سائٹ ٹیبل پر پڑھا ہوا ہسپتال کا کارڈ اٹھا لیا اور پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے سوپر فیاض پر فالج کی ہی تشخیص کی ہے اور اس کا علاج ہو رہا کارڈ سے ہی اسے معلوم ہو گیا کہ سوپر فیاض کی تکلیف اور ذہنی دباؤ دور کرنے کے لیے اسے سکون آور انجیکشن لگا دیا گیا ہے اس لیے وہ سو رہا ہے فالج کا اٹیک ہوا ہے بہرحال اب پریشان نہ ہوں میں ڈاکٹر صدیقی سے مل کر اس سے تفصیل سے بات کروں گا اگر ضروری ہوا تو سوپر فیاض کو ملک سے باہر کسی بڑے ہسپتال میں بھیجوائے جا سکتا ہے لیکن بھا بھی آپ یہاں بیٹھ کر اور رو کر سوپر فیاض کی کوئی مدد نہیں کر سکتی بچے بھی سخت حراسہ ہیں آپ انہیں لے کر گھر جائیں اور سوپر فیاض کے حق میں دعا کریں عمران نے کہا تو سلمہ نے وہی رہنے پر بے حد اسرار کیا لیکن عمران نے اسے اس انداز میں سمجھایا کہ آخر کار سلمہ واپس جانے پر رضا مند ہو گئے عمران نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ روزانہ گھنٹے دو گھنٹے کے لیے بچوں کے ساتھ آ سکتی ہے پھر عمران انہیں اپنی کار میں بٹھا کر واپس ان کی کوٹھی پر چھوڑ کر واپس ہسپتال آیا تو ڈاکٹر صدیقی اسے دفتر میں ہی مل گئے عمران صاحب مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ آ کر گئے تھے میں اس وقت وارڈز کے راؤن پر تھا ڈاکٹر صدیقی نے اٹھ کر عمران کا استقبال کرتے ہوئے کہا ہاں میں نے سوپر فیاض کو دیکھ لیا ہے اور اس کی بیوی بچوں کو واپس کوٹھی چھوڑنے گیا تھا عمران نے جواب دیا اور پھر دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا ڈاکٹر صاحب اپنے سوپر فیاض کی بیماری کی تشخیص فالج کی ہے لیکن کیا جزوی فالج بھی ہو سکتا ہے عمران نے کہا جزوی کیا مطلب ڈاکٹر صدیقی نے چونک کر کہا مطلب ہے کہ صرف بازو پر اصرف ٹانگ پر اصرف زبان پر عمران نے کہا ہاں ہاتھ کی ایک انگلی پر بھی ہو سکتا ہے لیکن بیک وقت دونوں اطراف میں جزوی نہیں ہو سکتا اور یہی حیرت انگیز معاملہ ہے ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو عمران چونک پڑا کیا مطلب میں سمجھا نہیں عمران نے کہا عام طور پر ایک سائیڈ پر فالج ہوتا ہے اور اگر شدید حملہ ہو تو دونوں اطراف میں بھی ہو سکتا ہے اور بائی طرف فالج کا اٹیک تو زبان پر بھی اثر ڈالتا ہے لیکن دونوں اطراف کا ایک جزوی آج تک سامنے نہیں آیا جزوی ایک سائیڈ پر ہوتا ہے دونوں سائیڈوں پر جزوی نہیں ہو سکتا لیکن سوپر فیاض کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور ساتھ ہی اس نے گھنٹی بجائی تو چپڑاسی اندر آیا تو ڈاکٹر صدیقی نے اسے مشروب لانے کا آرڈر دے دیا کیا یہ فالج ذہنی مرض ہوتا ہے؟ امران نے پوچھا جی ہاں ذہنی خلیات کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے اساب پر اثر پڑتا ہے اور اساب مفلوج ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا اپنے ضروری ٹیسٹ اور سکیننگ تو کروائی ہوگی امران نے کہا جی ہاں اور حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے سکیننگ کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ سوپر فیاض کے ذہن میں کوئی مثلہ نہیں ہے وہ بلکل کلیئر ہے اس کلیئرنس کی وجہ سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بلکل صحت مند ہے لیکن اس کے باوجود اسے فالج کا شدید اٹیک ہو چکا ہے ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو امران بے اختیار اچھل پڑا یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اساب کیوں مفلوج ہوئے ہیں؟ امران نے پوچھا میں نے حرام مغز کی بھی سکیننگ کرائی ہے تاکہ اساب کے مفلوج ہونے کے بارے میں معلوم ہو سکے لیکن وہ بھی کلیئر ہے ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو امران حیرت سے ڈاکٹر صدیقی کو دیکھنے لگا یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر صاحب امران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں آپ کو ماہر کی رپورٹس دکھاتا ہوں ڈاکٹر صدیقی نے کہا اوہ میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ پھر سوپر فیاض کی یہ حالت کیوں ہے؟ امران نے کہا مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی میری طویل میڈیکل پریکٹس کا یہ پہلا ایسا کیس ہے میں نے گریٹ لینڈ میں فالج کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر ڈاکٹر آرثر میسن کو سوپر فیاض کی رپورٹس سند کر دی ہیں اور ساتھ ہی ان سے فون پر تفصیلی بات ہو گئی ہے وہ اسے خود چک کر کے پھر کوئی رائے دیں گے اور اگر ضروری ہوا تو ہم سوپر فیاض کو گریٹ لینڈ بھی بھیجوا سکتے ہیں ڈاکٹر صدیقی نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا ڈاکٹر میسن کب تک ریزلٹ دے سکیں گے امران نے پوچھا میرا خیال ہے کہ دو روز میں ریزلٹ مل جائے گا ڈاکٹر صدیقی نے کہا ٹھیک ہے میں اب سے رابطے میں رہوں گا اور اگر اس سے پہلے کوئی بات ہو تو آپ مجھے فون پر بتا دیں امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اپنا فون نمبر بتا دیا آپ کے فلیٹ کا فون نمبر میری ڈائری میں درج ہے ڈاکٹر صدیقی نے کہا میں ویسے تو روز آتا رہوں گا امران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ڈاکٹر صدیقی سے اجازت لے کر وہ ہسپتال سے باہر آ گیا پھوڑی دیر بعد اس کی کار واپس فلیٹ کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی ڈاکٹر صدیقی نے جو کچھ بتایا تھا وہ اس کو حضم نہیں ہو رہا تھا سکیننگ کے لحاظ سے سب کلیر تھا لیکن سوپر فیاض کی حالت کچھ اور بتا رہی تھی اس بارے میں سوچتا ہوا وہ فلیٹ پر پہنچا تو سلمان واپس آ چکا تھا کیا حال ہے سوپر فیاض صاحب کا سلمان نے پوچھا کیونکہ وہ واپس آ کر امران کا لکھا ہوا رقا پڑ چکا تھا عجیب بیماری ہے اس کی ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی امران نے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا کیا ہوا ہے سلمان نے دروازہ بند کر کے امران کے پیچھے آتے ہوئے کہا تو امران نے سوپر فیاض کی حالت اور ڈاکٹر صدیقی سے ہونے والی بات چیپ کی تفصیل بتا دی اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے گا انشاءاللہ سوپر فیاض کو مکمل صحت ہو جائے گی سلمان نے کہا اور واپس مر گیا تاج پورا کی وسیع و عریض آبادی کا ایک حصہ انتہائی گنجان آباد تھا جبکہ باقی حصہ کسی زمانے میں خالی میدان کی صورت میں تھا لیکن اب وہاں رہائشی امارات کے ساتھ ساتھ دوسری امارات جن میں اکثریت گوداموں کی تھی کہیں کہیں بنے ہوئے نظر آ رہے تھے تاج پورا کے گنجان آباد علاقے میں ایک چھوٹا سا علاقہ کرشن پورا کہلاتا تھا اس کرشن پورا میں چھوٹے چھوٹے مکانات تھے جن میں زیادہ تر اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد رہتے تھے اس کرشن پورا کے شمال میں ایک خاصہ بڑا مکان تھا جو اس علاقے کے باقی چھوٹے مکانات کے سامنے کوئی محل نظر آتا تھا یہ مکان پجاری راملال کا تھا جہاں وہ اپنے خاندان سمیت رہتا تھا اس وقت راملال مکان کے بیرونی دروازے کے قریب ایک بڑے حال نمہ کمرے میں چٹائی پر التی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اس کے جسم پر سیاہ رن کا لباس تھا سر سے وہ ننگا تھا البتہ اس کے سر کے سیاہ اور سفید کھچڑی بال اس کے کاندھوں تک لٹک رہے تھے وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا لیکن اس کی آنکھیں تیز سرخ رنگ کی تھیں یوں لگتا تھا جیسے وہ نشے میں ہو ویسے وہ ہوشیار اور چالاک آدمی نظر آ رہا تھا اس کے سامنے عورتوں اور مردوں کی لمبی قطاریں تھیں اور وہ ایک عورت اور پھر ایک مرد سے حال پوچھتا اور انہیں کوئی ذکر کا عمل دیتا اور وہ جو رقم دیتے وہ لے کر ایک سائیڈ پر پڑے ہوئے صندوق میں رکھ دیتا یہ اس کا روز کا معمول تھا اور وہ اس پورے علاقے میں مشہور تھا اور کہا جاتا تھا کہ وہ کالے عمل کا ماہر ہے اور اس کے پاس ایسے ایسے کالے علوم ہیں کہ وہ اپنے عمل سے سب کچھ کر سکتا تھا شکل و صورت اور گفتگو سے وہ انپر دکھائی دیتا تھا لیکن باتیں وہ لچے دار انداز میں کرتا تھا وہ ایک عورت کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا رام لال کے کان میں کچھ کہا تو رام لال چونٹ پڑا وہ انہیں بڑے کمرے میں بٹھا میں آ رہا ہوں اور انہیں سومرس پلا رام لال نے کہا تو اس آدمی نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس چلا گیا رام لال نے اب جلدی جلدی سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھگتنا شروع کر دیا اور پھر کچھ دیر بعد جب وہ آدمی دوبارہ اندر داخل ہوا تو اس نے رام لال کے کان میں پھر سرگوشی کی تو رام لال نے باقی سب افراد کو کل آنے کا کہا اور خود اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ اقبی دروازے سے باہر آیا اور ایک اور کمرے کی طرف بڑھ گیا وہ آدمی جس نے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی بڑے موت دبانہ انداز میں اس کے پیچھے چل رہا تھا بڑے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا رام لال اندر داخل ہوا تو اندر سوفے پر بیٹھا ہوا ایک آدمی جس نے سر پر باقاعدہ پگڑی باندھی ہوئی تھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس نے اور رام لال پجاری نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ایک دوسرے کو پرنام کیا اور رسمی فکریں بولنے کے بعد وہ دونوں بیٹھ گئے اب مہا پجاری کالے مندر کے بالک ہیں رام لال نے بڑے موت دبانہ لہجے میں کہا ہاں پجاری رام لال انہوں نے مجھے خصوصی طور پر آپ کے پاس بھیجا ہے میرا نام کاشو ہے آنے والے نے جواب دیا میں کیا سیوہ کر سکتا ہوں حکم فرمائے رام لال نے سر جھکاتے ہوئے کہا تم باہر جاؤ کاشو نے رام لال کے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی سے کہا جی اچھا اس آدمی نے کہا اور مل کر کمرے سے باہر چلا گیا دروازہ بند کر دو رام لال میں نے خصوصی بات کرنی ہے کاشو نے کہا تو رام لال نے اٹھ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پھر وہ دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تمہارے پاس کالے جادو کے صرف دو شمشانی ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا کاشو نے کہا ہاں اب درست کہہ رہے ہیں رام لال نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر تمہیں مہا پجاری کی طرف سے مزید چار شمشانی اور دو کالے بودھ توفے میں مل جائیں تو کیا ہے کاشو نے مسکراتے ہوئے کہا پھر تمہیں پاکشیہ کا مہا پجاری بن جاؤں گا رام لال نے خوش ہوتے ہوئے کہا مگر اس کے لئے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا کاشو نے کہا حکم کرو میں مہا پجاری کے لئے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں وہ میرے آقا ہے رام لال نے جواب دیتے ہوئے کہا یہاں پاکشیہ میں ایک سائنس دان ہے اور وہ مسلمان ہے اس کا نام ڈاکٹر احسن ہے اس پر ایسا کالا جادو کرنا ہے کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر ہر طرح سے ختم ہو جائے اگر ہلاک ہو جائے تو سب سے بہتر ہے کاشو نے کہا وہ کہا رہتا ہے رام لال نے پوچھا یہیں تاج پورا کے علاقے میں کوئی لیبارٹری وغیرہ ہوگی تم اپنے شمشانی کو حکم دوگے تو وہ اسے تلاش کر لے گا کاشو نے کہا اس کی کوئی تصویر ہونا ضروری ہے تاکہ میں وہ تصویر شمشانی کو دکھا کر اسے تلاش پر لگا دوں رام لال نے کہا تو کاشو نے جیکٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور اس میں سے ایک تصویر نکال کر رام لال کو دے دی رام لال تصویر کو غور سے دیکھنے لگا اور یہ ہے اس کا پتہ کاشو نے لفافے میں سے ایک کاغذ نکال کر رام لال کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا میں پڑا ہوا نہیں ہوں اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے تصویر ہی کافی ہے شمشانی اسے تلاش کر لے گا رام لال نے کہا کب تک یہ کام ہو جائے گا کاشو نے پوچھا مجھے پہلے اس کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کرنا ہوگی اس کے بعد جس طاقت کا یہ آدمی ہوگا اس طاقت کی ہانڈی بھیجنی پڑے گی رام لال نے کہا لائک گا کامنجا 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 رائعا ٹچی رائعا ٹچی آئی ٹچی ٹچی ٹچی